جو اپنا اے میں وہ کیسے امپروو کریں کلوز رنج کے لیے میں بتا گیا ہوں آج میں میڈیم رنج کے لیے بتاؤں گا تو وہ کیسے امپروو کرنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جو اے میں امپروو کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ٹویک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مطلب سب سے پہلی میں آپ کو ریڈ ڈوٹ سے کر کے دکھاتے تھا ہوں میں آپ کو اے میں امپروو کرنے کے لیے پہلے آپ کیٹیگریز ملاتے ہیں ریکوئل پیٹرن اینڈ تو ہمارا لاسٹ میں آتا ہے وہ ہے ہمارا ریکوئل پیٹرن اور لاسٹ جو مین ٹھنگ ہے وہ ہے وہ ایمنگ سپیڈ وغیرہ او ایم ٹرانسفر ایم ٹرانسفر ریکوئل اور ایمنگ سپیڈ وہ سائی چیز میں آپ کو جس ویڈیو میں کلیر کر دوں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ریکوئل پہ تو ریکوئل پہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ آؤ وہ یہ جو ٹوانٹی میٹر ٹارگیٹس ہیں تو آپ کا جو ٹوانٹی میٹر ٹارگیٹس میں سے آئیے دیکھو میری فورٹی کی فورٹی بولٹس اس کے ہیٹ پر ہی تھی تو آپ کو یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ کی فورٹی بولٹس اس کے ہیٹ پر لگیں ٹوانٹی فائیف پر بھی سہم ہے تو ویسے ہی ہے تو آپ کو پہلے اس پر اسے ٹوانٹی بولٹس ہیٹ کرنی ہے پھر ٹوانٹی ٹارگیٹ پہ سپریے دینا ہے ٹوانٹی ٹارگیٹ پہ کوشش کرو کہ آپ کی میکسیمم بولٹ اس کے ہیٹ پر ہی لگیں پھر آپ کو شش کرو کہ ہین ہے یہ ہنڈویٹ میٹر آپ کو اسے پریکٹس کرنی ہے اور پہ کرنی ہے کہ جو ٹوانٹی میٹر ٹارگیٹ ہے اس میں آپ کی ٹھٹی پلس بولٹس ہیٹ پر لگیں ٹوانٹی فائیف پلس بولٹس ہیٹ پر لگیں یا ٹوانٹی بولٹس بھی ٹھیک رہیں گی لگے ٹوانٹی فائیف زیادہ صحیح لگا اور یہ یہاں پہ 15 بلٹس اور 100 میٹر کی ٹارگٹ پہ 15 یا 15 پلس بلٹس اس کے ہیٹ پہ لگی تو زیادہ اچھا ہوگا تو اب آپ نے ایم ٹرانسفر کی اور باقی ٹویکنگ وغیرہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سمجھا دوں گا اس میں کچھ مین ٹار جو مین چیزیں وہ ڈسکور کر دیتا ہوں میں تو دوسری جو چیزیں وہ ہے یہ ایم ٹرانسفر اس پہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے تو آپ ادھر سے آگے بھی کر سکتے ہو تو اسے اسے وہ میں ابھی جائروں سیکھ رہا ہوں تو اسی لئے اور فریم ڈوس کی قارن یہ ساری پروپلم ساری ہے تو آپ کو کوشش کرنا ہے کیا یہ دیکھیں لیک کی آپ کو کوشش کرنا ہے کی آپ کا ایم ایسے کنٹینیوس لی آپ کو چار ٹارگٹس پہ ہیٹ پہ ایم کرنا ہے ہمیں آپ کو ابھی کر کے دکھا تھا ہوں لیکن لیک بہت ہو رہا ہے اسے اسے آپ کو پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کی جو بلٹس ہیں وہ ہیٹ پر ہی لگیں تو اسے ہیٹ پہ پھر ہیٹ پہ پھر ہیٹ پہ اسے آپ کا ایمنگ جو ٹرانسفر ہے اس کی بہت ہیلپ ہوگی آپ کو اس پہ پریکٹس کرنی ہے اگر آپ یہ جلدی ہو جائیں گے دونوں دونوں ایزی چیزیں اب جو ڈیفیکلٹ چیزوں مورڈ نیسیساری چیزیں وہ جو آپ کو سیکھنی چاہیے وہ بہت ضروری ہے وہ ایک ہی آپ کی ایمنگ سپیڈ اب آپ اس کی پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں تو آپ ادھر آکے یہ برال ویپر کی ٹوپ ہے فیلال میں ٹپ پہ وہ میں بتا دیتا ہوں تو ریپر بتاتا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو آپ یوٹیوب پہ سچ بھی کر سکتے ہیں یہ اس کی ہے وہ اس طریقے سے آپ اپنی ایمنگ سپیڈ ایمپروو کر سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں ضروری تو نہیں آپ کہیں پہ بھی جا کے ایسے 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 بھی کر سکتے ہیں لیکن میں کراؤچ کریں تو زیادہ بیٹر ایسے ایسے یا ایسے ایسے مطلب ایسے آپ کا ایم جو ہے وہ ٹارگیٹ پر ہی کھلنا چاہیے کو کوشش کرنی ہے کہ جو ایم ہے وہ کمپلیٹ ٹارگیٹ پر ہی کھلے ایسے ٹارگیٹ پر صرف کھلے نہیں بلکہ اس کے ہیڈ پر کھلے ڈائریکٹ اس سے آپ کی ایمنگ سپیڈ بہت ایمپروو ہوگی باقی جو آپ کو ایمنگ سپیڈ باقی جو آپ کو پریکٹس کریں میں کوشش وہ ایسے کرنی ہے اپنی ایم ٹرانسپر کی میں آپ کو سارے چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو ٹریننگ سیشن میں آکر آپ کو کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم ٹارگیٹ میں یہ سارے بورس وہ کم سے کم بلٹ میں یہ سارے بورس گر جائیں آپ میں ہوپ کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں بات میں آپ جلدی ویڈیو کو ختم کرنا چاہتا ہوں دا کہ آپ کا ویڈیو کا اپنی ریفلیکس کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ ٹارگیٹ پر فاسٹ فاسٹ آپ سب ٹارگیٹ کو گرائے اگر نہیں گرتا کوئی ٹارگیٹ تو کوئی بات نہیں لیکن آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ سب کو فاسٹ فاسٹ گرائے ایسے پرون وغیرہ ساری چیزیں کر 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 کروچ کر کر پیک لے کر تو آپ کو کوشش کنے جا کر آپ کو اور اچھے سے ایم اپروو کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو بیچ والے ہیں ادھر سے آپ اسے سپریے دیں تو یہ ہو گیا ہے ریڈ روڈ سے آپ پریکٹس اسے کریں باقی آپ کو پریکٹس کرنی ہے یہ آپ کو جساری ڈویلز میں نے بتائی وہ آپ کو ہر ایک اسکوپ کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے میں آپ کو سمری بتا دیتا ہوں کہ میں نے ڈویلز کیا بتائیں سب سے پہلے تھی ریکوئل کی تو ریکوئل میں آپ کو پہلے ٹونٹی میٹر ٹارگیٹ پر سپریے دینا ہے پھر فیفٹی پر پھر ہنڈریٹ پیسے روز آپ کو اپنا سپریے اچھا کرتے جانا ہے یہی سیم چیز جو ہے آپ کو کانی ہے اپنے سکس ایکس کے ساتھ ٹو ایکس کے ساتھ فور ایکس کے ساتھ اگر آپ فور ایکس سے بھی سپریے دیتے ہو تو ان سارے تاکہ آپ کا ایم اچھا رہے تو ابھی ہاں میں سکس ایکس سے کروں گا تو جتنا ٹارج جتنا اس کو بڑا ہے اتنا ٹارگٹ دور ہونا چاہیے تو میں فیفٹی میٹر سے سٹارٹ کرتا ہوں میرا پتہ ہے مجھے پتہ ہے میرا ریکوئل خراب ہے مینیج کر لو یا تمہارا تو اچھا ہوگا نا جیسے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اور اپنے گیم کا جو اے میں وہ آپ امپروو کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ایم ٹرانسور کی تو ہم سکس ایکس سے ٹرینڈڈوٹ سے پہلے پریکٹس کریں پھر دوسری اس کو اس کے ساتھ پریکٹس کریں ایسے ایم ٹرانسور کی اس سے پریکٹس کریں جو جان سے آپ کا ایم پہلے ہیٹ پر لیں پھر دوسرے پر آپ کا ہیٹ پر ہی کھولنا چاہیے ٹرائے کریں تو اس سے آپ کا ایمنگ جو سویچنگ ہے ایم ٹرانسور وہ بہت امپروو ہوگا اب آتے ہیں اپنی جو تھرڈ اور مین ٹپ تھی کی اسکوپ اوپن والی اس کی بھی آپ کو پریکٹرز ایسے ہی کرنی ہے ایسے 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 آپ کو یہ میرا تھا گلت ہو رہا ہے لیکن آپ کو ٹرائے کرنی ہے کہ آپ کا جو اسکوپ ہے وہ ٹارگیٹ پر ہی کھلے آپ کو اس پر روز پریکٹس کرنی ہے تیس چالیس دن کرتے رہے ہیں ایک دو مہینے میں آپ کا ایم جو بلکل اکیوریٹ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس اسپیشلی گوڈ ڈیوائس ہے تو کیونکہ لو انڈ ڈیوائس میں ایک فریم ٹوپ ہوتا ہے تو سارا ایم کا خراب ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے اچھا ڈیوائس ہے تو یہ زیادہ ہیلپ کرے گا اگر آپ کی مزیہ تو جیسا صحیح لگتا ہے تو اچھا ایم کرنا ہے تو آپ کو جائروں سیکھنا پڑے گا وہ زیادہ ہیلپ ہوتا ہے تو میں بھی اس لئے جائروں سیکھ رہا ہوں تاکہ میرا ایم بھی بہت اچھا ہو جائے اور آپ ان ٹارگیٹس پر ایسے پریکٹس کرتے رہا کریں تو باقی جو ٹریکنگ وغیرہ ہے گاڑی میں سے گرانے کی جو ایکسٹرا ڈلز ہیں جو مطلب ریکوائل کے لئے وہ میں آپ کو اپنی نیکس ٹوالی ایم امپروون والی ویڈیو میں بتا دوں گا تو آج کے لئے اتنا ہی تھا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ